اسکولوں سے آئے ہوئے ان کے نمائندگان اور پرنڈ میڈیا، سوشل میڈیا، الیکٹرونک میڈیا، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں تشریف لائے، میں مذہر چاہتا ہوں، میں کیبنن کی میٹنگ میں تھا مغیر مجھے پھر بھی آنا پڑا ہے کیونکہ آپ نے کافی دیر سے زحمت کر رہے ہیں آج اس تقریب کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم اپنے کالیجز کو خاص طور پر گلڈز کالیجز کو اکوموڈیٹ کریں تاکہ ان کے بچوں کو ان کے سٹافز کو ٹرانسپورٹ کی زیادہ زیادہ ہم سہولتیں دے سکیں آج صرف ہم کتنی؟ سولہ کو دے رہے ہیں اور ساید بقی انشاءاللہ باقی لاکڈاؤن ہونے کے بعد بھی ہم دیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دو ڈھائی مہینے سے سارے کام بند ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ فوری اب کیونکہ تھوڑا ایز ہو رہا ہے ریلیکس ہو رہا ہے انشاءاللہ بہت جلدی ایک اور تقریب کر کے ہم ان کے حوالے کریں گے ان کالیجز کو کیونکہ ہماری موجودہ حکومت کی جام صاحب کی ٹاپ رائٹی یہ ہے کہ ہم لوگ زیادہ ہم زیادہ ایجوکیشن کو پروموٹ کریں اور ان کو فیسلٹیٹ کریں تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور میرا یہ خیال ہے اپنا کہ وہ قومیں وہ علاقے اس وقت ترقی نہیں کر سکتے جب تک علم کو وہ حاصل نہیں کرتے آپ تاریخ سے واقف ہوں گے کہ مسلمانوں کا جس اروج کی ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت دنیا کے ٹاپ کے سائنٹس جو اس دور کے تھے طب کے جو حکیم تھے ریاضی دان تھے سائنس دان تھے اس وقت علم تھا مسلمانوں کے پاس کہ انہوں نے چھ بڑے آزموں پہ میں سے تین بڑے آزموں پہ حکمرانی کی تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سات بڑے آزموں میں سے تین بڑے آزموں کی اس وقت شاید میرے خیال میں وہ ڈسکور بھی نہیں ہوئے تھے یہ میں اس وقت جو ہم جہاں اس علاقے میں بیٹھے تین بڑے آزموں میں یورپ ایشیا افریقہ اس وقت مسلمانوں کی حکمرانی تھی کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس علم تھا جب یورپ کے بادشاہ بیمار ہوتے تھے تو اسپین سے ان کے علاج کے لیے مسلمان حکیم جایا کرتے تھے آج اگر ہم دنیا میں ہمارا کوئی ایسا قابل ذکر کارنامہ بھی نہیں ہے اور ہماری پوزشن بھی نہیں ہے اس کی وجہ سے کہ ہم نے علم کو چھوڑ دیا علم کو ہم نے وہ اہمیت وہ فوقیت نہیں دی جو ہمیں دینی چاہیے تھی میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ بلوچستان اس وقت تعلیمی لحاظ سے سب سے پیچھے ہے جس وقت صوبوں کا یہ صوبے بنے اور تعلیم کا اختیار صوبوں کے پاس گیا تو آپ دیکھیں کہ روز بروز ہمارے تعلیم کا میار پیچھے جا رہا ہے آگے نہیں جا رہا ہے آج مجھے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا مجھے میرے ڈاکٹروں نے سختی سے منع کیا ہوا ہے میری صحت کے وجہ سے اور میری عمر کی وجہ سے اور اس ڈیزیز کی وجہ سے مرز کے باوجود ہم کیوں آ رہے ہیں آج میں کیوں یہاں موجود ہوں اس لیے کہ کیونکہ یہ بجٹ بن رہا ہے اور میری خواہش یہ ہے کہ زیادہ میں زیادہ ہمارے پروجیکٹس اپروو ہوں اور زیادہ میں زیادہ ہمیں شیئر ملے آپ یقین کریں یہ دو دھائی میں نے جو ایجوکیشن منسٹری میں کوئی بہت زیادہ آپ کو چینج نظر نہیں آئے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمیں موقع نہیں مل سکا سکول بند ہو گئے سیکٹری ایٹ بند ہو گئی سارا سسٹم کلیپس کر گیا بیٹھ گیا انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جیسے کرونا کی وبا سے ہماری جان چھوٹے گی آپ کو بلوستان کے کونے کونے میں کچھ نہ کچھ بہتری آپ کو ضرور نظر آئے گی مختصر اس وقت یہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم کوئی زیادہ گیترنگ کریں مگر پھر بھی میں آپ کا شکر بابی گلزہی صاحب سے میرا بہت پرانا تعلق ہے ان کے ساتھ ہم نے مل کے کام کی ہے اور میں ان کی صلاحیتوں سے ان کی قابلیت سے اور ان کی شرافت سے بہت متاثر ہوں میں اور جو میں نے ان سے امید کی ہے تو انشاءاللہ یہ اس کا ایک مصبت اپنی ان کی جو شخصیت ان کی اجاگر ہوگی اور انشاءاللہ یہ ایک بہتر کام کر کے ایک مصبت ایڈیوکیشن کا رخ بلوستان کو دکھائیں گے میں سارے دوستوں کا بہت بہت شکریہ بہت شکر گزا